بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے انڈیا کی جو ایکٹر تھی سانا خان جس نے چودہ فلموں میں مشہور فلموں میں اپنی طرف سے اس نے کام کیا بڑی ہٹ بھی ہوئیں اور بڑا پیسہ بھی کمایا بہت سی آئیڈز میں اس نے کام بھی کیا لیکن اس نے اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد میں عمرہ کرنے جب گئیں تو واپس آئیں تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ یتنا میں نے پیسہ کمایا تمام پیسہ حرام کا تھا اور کیونکہ فلم اڈرسٹی سے کمایا تو اس نے توبہ کر لیا اسے فلم اڈرسٹی کو چھوڑ دیا اور اب اس نے ایک مفتی ہیں احمد آباد کے جو ہے مفتی جو ہے صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے شادی کر لیا ہے آج اور جو ہے وہ اب انہوں نے فلم اڈرسٹی کو مکمل چھوڑ دیا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت زبردست بات ہے اور اپنا خیار رکھیں اور اخبار علیہ بتانے کا مقصد ہے کہ انہوں نے اس نے ایکٹر نے سنہ خان نے خود بتایا کہ میں مطمئن شروع سے نہیں تھی لیکن پھر بھی پیسے کمانے کے لیے میں کام کر رہی تھی اور بگ بوس میں بھی پہلا انعام لے لیا کروڑوں روپیا اور جو ہے تو باہر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی فلم اڈرسٹی کو بقیدہ اس نے پریس کانفرنس کر کے کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جو میں نے کیا ولد کیا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب جو ہے فلم اڈرسٹی کو میں خیر آباد کرتی ہوں اور ایک مفتی کے ساتھ اس نے احمد آباد میں نکاح کر کے شادی کر لی اور سارے ایکٹرز کو حران کر دیا انڈین حکومت حران پریشان یعنی کہ وہ بھی براہ زبردست اس نے جو ہے بارال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں مسلمانوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک جو اسلام کے مطابق انہوں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں یعنی کہ سب کو ایک دم حران کر دیا کہ ایک دم انہوں نے یہ فیصلہ کی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ثابت قدم رکھے اور ان کو جو عبری نکاح کی ہے شادی اللہ ان کو مبارک کرے اور ان کو جو ہے اسی پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرمائے ان دونوں کو جو ہے خوشیاں اتا فرمائے بارال اپنا خیار رکھیں گے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بے لائک نہیں پریس کر دیں تاکہ نہیں سیاں